سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ اللہ کا کرم ہے ہم مشکل وقت سے نکل آئے ہیں جلد بہت اچھا وقت آنے والا ہے مخالفین بھی حیران ہیں کہ چار فیصد گروت کیسے ہو گئی رشکائی نوشیرہ میں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ دھانگلی سے نہیں نیوٹرل امپائر سے جیت کر آیا ہوں گھبرانا نہیں کہتا تھا تو عوام گھبرا جاتی تھی آج ملک میں ڈالرز آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ سندھ مشن سے متعلق وزیراعظم کی ریپورٹ تیار کر لی گئی ہے اور شیخ رشید ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کریں گے آپ کو بلا دے چلیں کہ وزیراعظم کو آج یہ ریپورٹ پیش کی جائے گی سندھ مشن سے متعلق وزیراعظم کی جانب سے اپ ڈیٹ کرتے چلیں آپ کو سندھ میں امن آمہ کی صورتحال کے حوالے سے یہ ریپورٹ تیار کی گئی ہے وزیر داخلہ کی جانب سے اور وزیراعظم نے حلیم عادل شیخ کو بھی بلا لیا ہے حلیم عادل بارہ صفات پر مشتمل ریپورٹ پیش کریں گے سندھ کے من پر ڈاکوں کے بار وسیر داخلہ نے چائزہ ریپورٹ کر لی تیار شیخ پشید نے مشن کا راچی مکمل کر لیا وسیر اعلیٰ سے ملاقات پر صورتحال پر تابادلہ خیال کیا قیام امن کے لیے وفاق کے ہر ممکن تعاون کا یقین دلا دیا حلیم عادل شیخ کو بھی آج بلا لیا حلیم عادل کچھے کی صورتحال پر متعلق پارہ صفات پر مشتمل ریپورٹ پیش کریں گے ریپورٹ آپ نے دیکھی اسی ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں ہم آئی نمائندے شہباز احمد صحیح شہباز آپ کے پاس کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں دیکھیں اب سے کچھ دیر کے بعد جو اپوزیشن لیٹر ہے سندھ اسمبلی علی مادل شیخ کے وزیادم ہاؤس میں وزیادہ امران خان سے ملاقات کریں گے بارہ سپارٹ پر مشتمل یہ ریپورٹ انہوں نے تیار کی ہے جسا وزیادہ امران خان نے اٹھاک کیا تھا اس ریپورٹ کو انہوں نے سندھ امر کو بھی دی ہے اس کے علاوہ گورنر سندھ کو بھی دی ہے اور اس ریپورٹ میں انہوں نے جو سندھ کا دورہ کیا تھا خاصل پر داکو کا تو جو شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں لکھا گیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس ریپورٹ میں کہا کہا سندھ میں اس وقت داکو راج ہے کون تو وہ اس لائے استعمال کرتے ہیں اور کہاں ورپا جمنی ہے تو اس لائے وزیادہ امران خان کو یہ آتا کریں گے جبکہ دوسری جانب وزیادہ امران خان نے سندھ کے مشن پر بھیجا تھا انہوں نے بھی ریپورٹ تیار کر لی ہے اور اب سے کچھ دیکھ پاتھ وہ وزیادہ امران خان سے ملاقات کریں گے جس میں جو وزیادہ سندھ سے ملاقات ہوئی اور انتی پیش کچھ کی تھی اور جو رینجرز کا اجلاعہ ساتھ کی تھی اس سے وزیادہ امران خان کو آقا کریں گے اور سندھ میں کام پر آپریشن کرنا ہے تو وزیادہ امران خان سے ہتایت بھی دیں گے تو پہلے حلیم عادی شیخ کی ملاقات ہوگی اس کے بعد وزیادہ امران خان سے دونوں اہم ملاقات وزیادہ امران خان میں ہوں گی جس پر وزیادہ امران خان کو پیش بھی جائیں گے اور ریپورٹ کے پر وزیادہ امران خان پیش بھی جائیں گے کہ سندھ میں جو پر دمنے کے سنسان ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے کیکہ شہباز جس کے آپ اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ وزیادہ امران خان سے یہ جو ریپورٹ تیار کی گئی ہے جو وزیراعظم کو پیش کی جانی ہے کب تک آمد متوقع ہے وزیر داخلہ کی اجلے کے وزیر داخلہ ملاقات کو بتایا گیا ہے تقریباً پانچ بجے ملاقات ہوگی وزیادہ امران خان سے جس میں شیخ رشید نے دو روزہ جو دورہ کے اہم ملاقات نے کارپر وزیادہ امران خان سے جو اس میں ملاقات انہوں نے کی تھی اور انہوں نے ایک آفر کی تھی کہ سندھ میں جہاں جہاں پر داخلہ امران خان کو پیش کریں گے اس کے علاوہ کچھ حجیات جو سندھ حکومت نے ان کو ظاہر کی ہیں اس حوالے سے درازم امران خان کو آردار کریں گے تو یہ دونوں بہت اہم ملاقاتیں ہیں ٹھیک ہے دونوں بہت اہم ملاقاتیں مزید بھی اس بارے میں آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فیل وقت کے لیے آپ کا شکریہ اور ڈیرہ غازی خان میں ظالم اور صفاق داخلہ گروہ کے گرد گھیرا تنکر دیا گیا لادی گینگ ٹھیکانے چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا ملزمان کے فرار کے راستے بند کر دیے گئے ہیں فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے ملزمان کے ایک سہولتکار کو گرفتار کر دیا گیا کمانڈنٹ حمزہ سالک کا کہنا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ملزمان کے خلاف گن شپ ہیلیکاپٹر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور شکارپور میں ڈاکووں کے خلاف آپریشن کو بریک لگ گیا ہے نہ تاحال نئے ڈی آئی جی لڑکانہ نے چارٹ سنبھالا نہ ہی ایس ایس پی شکارپور تنویر تونیوں نے جوائن کیا ہے حکام کے مطابق نئے افسران کے نا آنے کے باعث کارروائی تاتل کا شکار ہے ایس پی سیٹی فاصل شاہ کہتے ہیں ڈاکووں کے خلاف کارروائی کے لیے پرازم ہیں مگر فی الوقت کوئی بڑی کارروائی نہیں ہو رہی اعلیٰ پولیس افسران کے چارٹ سنبھالنے کا انتظار شکارپور میں ڈاکووں کے خلاف آپریشن تاتل کا شکار گڑی تیغوں میں گلشتہ ہفتے بڑے پیمانے پار کارروائی شروع کی گئی پولیس اکام نے آپریشن میں پڑی کامیابیوں کے تابع بھی کیے اسی لیلہ سن نے ایک چارے پولیس افسران کے کام کو سرہا ساتھ ہی ان کے تباتے کے حکمات بھی چاری کر دئیے گئے آپریشن کی کمان کرنے والے افسر اتھر ادھر ہونے سے کارروائی کو بریک لکھ گیا پولیس کو کارروائی کے لیے نئے سہبرہ کی آمد کا انتصار ہے پولیس اکام کے مطابق تحال ٹی آئی جی لڑکانہ نے چارچ نہیں لیا شکارپور پولیس کے ترجمان کہتے ہیں نئے ایس ایس پی تنویر نے آفیس زوائن نہیں کیا ای ایس پی سیٹی فاصل شاہ کہتے ہیں چاکوں کے خلاف کارروائی کے لیے پوراسم ہے مگر فلوا کوئی بڑی کارپائی نہیں ہو رہی رازنپور میں اغوا کیے جانے والے دو پولیس اہلکار تاحال بازیاب نہ کرائے جا سکیں مذاکرات کی کوشش بھی کارگر نہ ہو سکی ڈاکو نے اہلکاروں کو چھوڑنے کے بدلے ساتھی کی رہائی اور تعوان کا مطالبہ رکھ دیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں ڈاکو نے فامیسی شاپس کو نشانے پر رکھ لیا ایک ماہ میں چوتھی دکان لوٹ لی گئی تین لوٹیروں کے گرہوں نے ہزاروں روپے نک دی اور موبائل فون لوٹے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اللہ کا کرم ہے ہم مشکل وقت سے نکل گئے جلد بہت اچھا وقت آنے والا ہے مخالفین بھی حیران ہے کہ چار فیصد گروت کیسے ہو گئی رشکہ نوشورہ میں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ دھاندری سے نہیں نیوٹرل ایمپائر سے جیت کر آیا ہوں گھبرانا نہیں کہتا تھا تو عوام گھبرا جاتی تھی آج ملک میں ڈالرز آ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے ترسیلات ازر میں ریکارڈ اضافہ کیا جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں حکومت کے پہلے ڈیر سال زندگی کے سب سے مشکل سال تھے مغرب کی انڈسٹریلائزیشن پرانے ترس کی ہے ماضی میں برامدات پر توجہ نہیں دی گئی سب سے مشکل ٹائم تھا جب ہم نے ڈیر سال گزارے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ بڑے مشکل وقت سے ہم نکلے اور لوگوں کے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ وقت گزارا ہمارے دوست ملک یہ اگر ہمیں اس وقت فنڈ نہ کرتے تو پاکستان تو بینکراپٹ ہو گیا تھا ویلتھ کرییشن ہو نہیں ہے تو وہ انڈسٹلائزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا جو مغرب کے ملکوں کی انڈسٹلائزیشن ہے وہ پرانی ہے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صحیح معنی میں جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں آئیں ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی جتنا انویسٹر کے لیے آسانی آپ پیدا کریں گے اتنے زیادہ انویسٹر آئیں گے تو انویسٹر ادھر آتا ہے جدر اس کو پروفٹس ملیں کیونکہ اب باہر سے انفلوز بند ہو جاتی ہیں ڈالرز آنے کم ہو جاتے ہیں اور جب روپیہ گرتا ہے تو جس طرح ہم نے دیکھا ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ملک پر لیکن ہم نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگ ڈاؤن نہیں لگانا کیونکہ لوگ ڈاؤن سے غربت پیدا ہوتی ہے غریب کچلا جاتا ہے امیر ملکوں میں بھی غریب لوگ ڈاؤن سے کچلے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ اللہ کا کرم ہے ہم مشکل وقت سے نکل گئے جلد بہت اچھا وقت آنے والا ہے مخالفین بھی حیران ہے کہ چار فیصد گروت کیسے ہو گئی رشکہ انوشویرہ میں تقریب سے خطاب میں وزیر آزم نے کہا کہ دھاندری سے نہیں نیوٹرل ایمپائر سے جیت کر آیا ہوں گھبرانا نہیں کہتا تھا تو عوام گھبرا جاتی تھی آج ملک میں ڈالرز آ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے ترسیلات ایزر میں ریکارڈ اضافہ کیا جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں حکومت کے پہلے ڈیر سال زندگی کے سب سے مشکل سال تھے مغرب کی انڈسٹریلائزیشن پرانے ترس کی ہے ماضی میں برامدات پر توجہ نہیں دی گئی سب سے مشکل ٹائم تھا جو ہم نے ڈیر سال گزارے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ بڑے مشکل وقت سے ہم نکلے اور لوگوں کے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ وقت گزارا ہمارے دوست ملک یہ اگر ہمیں اس وقت فنڈ نہ کرتے تو پاکستان تو بینکراپٹ ہو گیا تھا ویلتھ کرییشن ہونی ہے تو وہ انڈسٹریلائزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا جو مغرب کے ملکوں کی انڈسٹریلائزیشن ہے وہ پرانی ہے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صحیح معنی میں جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں آئیں ہمارا مسئلہ یہ رہا کہ ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی جتنا انویسٹر کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے اتنے زیادہ انویسٹر آئیں گے تو انویسٹر ادھر آتا ہے جدر اس کو پروفٹس ملیں کیونکہ اب باہر سے انفلوز بند ہو جاتی ہیں ڈالرز آنے کم ہو جاتے ہیں اور جب روپیہ گرتا ہے تو جس طرح ہم نے دیکھا ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ملک پر لیکن ہم نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگ ڈاؤن نہیں لگانا کیونکہ لوگ ڈاؤن سے غربت پیدا ہوتی ہے غریب کچلا جاتا ہے امیر ملکوں میں بھی غریب لوگ ڈاؤن سے کچلے گا